بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں سینم اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ابن عثمانی بلوگ آج کا بلوگ جو ہے نا وہ ہم جان سے سٹار کرنے ہیں کیونکہ چھوٹے بھائی کی شادی ہے اور دن دو ہے نا وہ وہ تھوڑے رہ گئے ہیں اور ہمارے کپڑے جو تھے وہ درزی نے دے دیئے تھے سلائی کر کے اور ابو جی کے جو انا کپڑے وہ دوسرے درزی کے پاس ہیں اس نے کال کیا ابو جی کو کہ آپ کے نا کپڑے جو سل گئے ہیں تو کسی کو بیج کرنا وہ کپڑے اٹھوا لیں تو ابو جی چونکہ سفر پر چلے گئے ہیں تو ابو جی نے میرے زیر میں لگایا تھا کہ جہاں کے نا آپ نے وہ کپڑے اٹھا کے لانے ہیں تو اب جا رہے ہیں کپڑے اٹھا کے لاتے ہیں اور دو تین کام ہو رہے ہیں دیکھتے ہیں اس کے بعد پھر کون سا کام کریں گے درزی صاحب کے گھر ہونا نے کہا کہ گھر سے اٹھا لو کو دستک دیتے ہیں اسمانی صاحب کے کپڑے لاغ لاغ بچہ بارٹی کھدر جا رہی ہے ہم اس کو گھمانے جا رہے ہیں کس کو انایا کو انایا گھمانے جا رہے ہیں اچھا شہر الحمدللہ پہنچوکے ہیں گھر کیونکہ ناشتہ کر کے گئے تھے اور چائے نہیں پیتی چائے جا کے پیتے ہیں اور کپڑے لیے لیے ایک کام تو ہو گیا ہے دوسرا کام دو ہے جانا ہے میں نے بینک وہاں پھیکوں کہ کام ہے ایک مجھے تھوٹا سا تو اس کے بعد ایک اور جگہ جانا ہے پہنچوکے ہیں بینک تو ابھی آپ کو ملتے ہیں تھوڑی دیر میں کام لپٹا گیا بینک سے فارغ ہو کے میں آگیا تھا درزی صاحب کے پاس ہونا چھوٹے بھائی کا سور دینا تھا وہ بھی دے لی ہے آپ جانا ہے ایک اور کام کیونکہ آج کام ہی کام ہے سارے چھوٹا نقصان ہو گیا ہے یہ بریک کا جو انا سپرنگ ٹوٹ گیا ہے پچھلے بریک کا آتی ہیں اللہ دیکھ پنجام آلا آب آلہ جس کی اگلی بریک پی جو انا ٹوٹی ہو گیا ہے کوئی نے کرواتے ہیں اس بات آگیا ہے ٹو آورز لیٹر جس جگہ یہ سوسائیٹی میں نا ہم نے کلونڈ لیا ہوا ہے وہ تو ان کی جو ہے نا بشرائط یہ ہیں کہ کس طور پر دیتے ہیں تو کس جو ہے نا وہ بینک میں جمع کروانی ہوتی ہے تو اس کی رسید جو ہے نا وہ ان کو لاکھ دینی ہوتی ہے تو اسی وجہ سے نا میں بینک میں جا تھا اس جمع کروانے کے لیے وہ رسید جو ہے وہ ان کو دیں گے اور یہ کارڈ پر لکھ کے نا ہمیں دیں گے جی آ چکے ہیں اپنی مسجد میں اور زہر کا ٹائم ہو چکا تھا لیکن میں لیٹ ہو گیا نماز تو ہو گئی ہے اور آپ اپنی نماز پڑھیں گے وہ پھر جائیں گے گھر کیونکہ چھوٹا بھائی جو تھا وہ رات ادھر ہی دیا گیا تھا اسے بھی ساتھ لے کے جانا ہے وہ اس کے بعد جائیں گے گھر یہ الحمدللہ نماز پڑھ لی ہے اور آپ جا رہے ہیں گھر کیونکہ بیدللہ کو گھر چھوڑنا اس کے بعد جو ہے نا میں نے پھر شہر جانا ہے کہا ہوں ایک کو لینے آیا تھا دوسرا بھی تیار تیسرا بھی تیار ہو گیا تیسری تیار تیسری بھی تیار ہو گیا تیسرا تسری ریڈی ہو نا یہ الحمدللہ پہنچ چکے ہیں گھر اور آپ ان کو اندر تارتے ہیں پھر جائیں گے شاہر اور رات ہو چکی ہے اور تھنڈ بھی وہ بہت زیادہ ہو چکی ہے اور ہلکی ہلکی جو ہے نا وہ دھنڈ بھی پڑھ رہی ہے ٹھیک ہے سمریہ اور میرے ساتھ ہیں رانہ محمد فضیل صاحب اور چھوٹے بھائی حافظ محمد احسان اللہ صاحب ہاں جی دیکھنے والوں کو لاب یو خیہ رہا سر اس سے پھلے کی زیادہ ہم دھنڈ ہو جیت میں کہہ رہا ہوں کہ محفلی لینے جلے محفلی جو ہے ابھی بجا ہے گا نا بھلو اچھا محفلی کا جو ہے نا وہ زین بڑھ رہا ہے تو محفلی کھاتے جا گے پھر آپ وہاں پہ بلوگ انڈ کریں گے احسان اللہ صاحب بورساکر نکالتے ہو جی جی تھانڈ میں جا رہے ہیں تھانڈ چھو محفلی لینے جا رہے ہیں جی جا رہے ہیں کیا بات ہے وہ محفلی کے کون چلائے گا تھانڈ چھو ایک ہے بھائی بھائی نے نکال دی بھائی 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 اے نو کہ باب سیدھے دونوں کنگڑے ہوئے ہو وہ چلو ٹھیک ہے جلدی آؤ واپس آ چکی ہے مونگ پھلی اور سار اس کے ہے جی انمور ریوڑی میں نہیں باتا اور چکوال کی یہ محفل لگی ہوئی ہے ہماری جمگی محفل تو ہم کھا رہے ہیں مونگ پھلی اور آپ اتنے دیر جو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں انگلیش میں نہیں آئی انگلیش ہے اگر ہمارا بلوگ آپ کو پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈی کو لائک کریں اور پیل آئیکن کو آن کر دیں اور کمنٹ سیکس میں اپنی رائے کا عزاز ضرور فرمائیں ملتے ہیں آپ کو اگلے بلوگ میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ